السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ و خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت الفضل سے جہاں بھی ہوں گے کہ میں آج جمبتہ مبارک ہے اور میں یہ نئے جوڑا جو ہے اس طریقے کرنے جا رہا تھا تو میرے ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ ایک نئے جوڑا کے حوالے تھے جب بھی آپ پہنے اس کے حوالے سے ایک عمل آپ کو چھوٹا سا بتاتا چلوں وہ ایک بہت بڑے اللہ کے والی گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ان کی ایک کتاب ہے اس کے اندر یہ عمل لکھا تھا اور یہ میرے ذہن میں تھا الحمدللہ ایک دفعہ میں نے کیا بھی تھا تو عمل یہ ہے کہ جب بھی آپ نئے جوڑا زیبتن کریں جب بھی عید کے دن موقع پہ کسی شادی پہ آگئے موقع پہ جب بھی آپ نئے جوڑا بنائیں تو بس آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے اس کا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے یہ مثال کے طور پر آپ یہ بوتل لے لیں اس طرح کی جو شاور والی بوتل ہوتی ہے یہ بوتل لے کے آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی یہ میں نے زیادہ کر لیے بس تھوڑا سا پانی آپ نے اس میں ڈالنا ہے اچھا اس پانی یہ پانی ڈالنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے گیارہ مرتبہ صورت القدر گیارہ مرتبہ صورت القدر گیارہ مرتبہ صورت القافرون اور گیارہ مرتبہ صورہ اخلاص یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس پانی پہ دم کر دینا ہے یہ دم کرنے کے بعد آپ نے یہ جو نیا جوڑا ہے آپ جب اس کو اس طریق کر لیں یہ اس طریق سے پہلے بھی آپ نے اس طرح سے اس کے اوپر پانی مالنا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب تک آپ یہ جوڑا اپنے جسم پر پہنے رکھیں گے اسے زیبتن کر کے رکھیں گے انشاءاللہ اس وقت تک آپ کی جیب بھی خالی نہیں رہے گی اور آپ فل ایش میں رہیں گے یہ الفاظ لکھے ہوئے اس کتاب کے اندر جو شخص اس کپڑے کو پہنے رہے گا اور اتارے گا نہیں وہ فل ایش میں رہے گا یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو یہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ جب بھی نیا جوڑا پہنیں گے تو اس بات کو ضرور یاد رکھیں گے اور یہ عمل کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور فائدہ ملے گا اور یہ خود میں نے عمل کیا ہوا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کا یہ مختصر سا عمل آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو دیجئے مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا ٹھہر سارا خیال لکھیں اور اس ایک حقوق کا خاص خیال لکھیں اور مجھے اپنی خاصوں میں ضرور شامل لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ